بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جس کا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ میں ریزلٹ رناؤنس ہوا ہے اس میں یہ ایک پرانا کیس ہے تو ففٹی نائن کیس نہیں ہے جو دوہزار انیس کا تھا وہ نہیں ہے اس کا ریزلٹ اپی تک اپلوڈ نہیں ہوا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے دن ہی جو ایک انٹیمیشن دی تھی اور اس کے بعد کلیریفائی کیا تھا کہ ریزلٹ کیوں نہیں اپڈیویٹ ہو رہا اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ریزلٹ اپڈیٹ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے وہ سب سے پہلے ڈاکومنٹس سب کو دسپیچ کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک فائنل ڈیٹ سب کو دیں اور اس کے بعد ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایکسپٹ نہیں ہوں گے ویدن فیفٹین ڈیز والی جو اشارت ہے جن کو پہلے ڈاکومنٹس مل رہے ہیں ان کے پاس ٹائم ایکسٹر ہے لیکن ان ٹائم اپنے ڈاکومنٹس واپس دسپیچ کرتے جائیں لیزلٹ نہیں ہونا تو اس جاب کی اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی ٹونٹی ایتھ جولائی دوہزار بیس اور اسیسٹنٹ پر آئی ویٹس ایکٹریز کی سیونٹی ٹو پوسٹ آئی ہیں اس میں ایج لیمٹ جو ہے 20 سے 25 سال کی ریلیکسیشن ہے اس میں گریڈ سی یعنی کے سیکنڈ ڈگری بیچلر ڈگری رکوارد ہے سپیڈ جو ہے 100 ورد پر منٹ ہونے چاہیے ٹائپنگ سپیڈ 50 ورد پر منٹ مست بی کمپیوٹر لیٹریٹ یعنی کے کمپیوٹر کو اس کو نالج ہونا ضروری ہے بہت جنڈر اپلائی کر سکتی ہیں اور ان کی آگے ڈسٹریبیشن ہے مینسٹری فائنانس میں 14 ہیں پاکستان کسٹم ڈپارٹمنٹ میں 15 سیٹیں ان کی ہیں ملٹی فائنانس ونگ کی ایک ہے مینٹیننس سرویس ونگ کی پانچ ہیں اور فیڈرل میڈیکل ڈینٹل کی دو سیٹیں ہیں ایرپورٹ سکیورٹی فورس میں ایک ہے اکنومک افیرز میں چھے ہیں نیول ایڈکوارٹر میں تین ہیں پاکستان ملٹری اکاؤنٹس میں چار ہیں کاؤپس ای این ایم ای ڈپارٹمنٹ کی دو ہیں مینسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک ہے مینسٹری آف پرائیویٹیزیشن دو سیٹیں ہیں انٹیلیجنس آئی بی یعنی انٹیلیجنس بیورو کے تین ہیں این ای آر سی کی ایک ہے پالیسی ونگ پیٹولین ڈیویان کی ایک ہے فیڈل سرویس ٹائبینال کی تین ہیں انٹی نارکوٹیکس کی چار ہیں سپیشل کوٹ ٹائبون ٹائبینال کی دو ہیں مینسٹری آف لاغ انڈ جسٹس کی دو ہیں ٹوٹال سائنسٹی ٹو اس کی جو ہے ویکنسیز ہیں باقی ویکنسیز ڈپٹی ڈیریکٹر کی آئی ہیں سینئر میٹرولوجسٹ کی ہیں بی پی ایس ایٹین کی ہیں اور اس کی فور ویکنسیز ہیں میریٹ پہ ایک ہے پنجاب کی دو ہیں سندھ اربن کی ایک ہے میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں آئی سپیشلسٹ بی پی ایس ایٹین کی ہیں اس کی نمبر اف ویکنسیز ون ہے اور پنجاب کا ہے اس کے علاوہ اسسسٹنٹ پروفیسر اردو میل نمبر اف ویکنسیز ون ہے اور یہ پنجاب کی سیٹ ہے اس کے علاوہ اسسسٹنٹ ٹریڈ یونین بی پی ایس ٹوینٹی کی ہیں نمبر اف ویکنسیز ون ہے پنجاب کی اور اس میں ریکوائیڈ جو ہے سیکنڈ کلاسٹ گریڈ سیٹ ایلل بھی ڈگری چاہیے اور بی پی ایس سیونٹین سیونٹین یہ پوسٹ کوالیفیکیشن یعنی کہ سترہ بی پی ایس سیونٹین میں سترہ سال کا تجربہ ہونا اس کے لئے ضروری ہے اس کے بعد اسسسٹنٹ ڈائریکٹر سسٹم ایڈنسٹریشن اس کی یہ ہے پرمنٹ نیچر کی جوب ہے سٹیب ڈیویین کی مینیمم سیکنڈ ڈیویئر گریڈ سی ماسٹر ڈگری کمپیٹر سائنس میں آنے چاہیے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ایکویلینٹ یونیورسٹی ریکنائز بی اس کے علاوہ بی آئی تی بہت اگر کسی کا بی آئی تی ہے سیکنڈ گریڈ سی ماسٹر ڈگری ان ڈیویین 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 یہاں ڈیویین ڈیویین ڈیوbie گریڈ ڈیویین ڈویین ڈیویین تک انسٹیٹوٹ آف ریڈیالوجی اور اس کی جو کوالیفیکشن ہے گریڈ سی بیچلر ڈگری فورجز کامرس میں اکاؤنٹنگ فینائنس میں بزنیس ایڈمیسٹریشن فینائنس میں یا پھر ماسٹر اگر کسی نے کیا تو اس کے لیے ہے اور اس کے علاوہ کسی نے آئی سی ایم میں کیا تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے سارٹیفائیڈ ہونے چاہیے اور یہ نمبر اف ای Sisters 1 ہے پنجاب کیا دے نمبر کی ای uh ispers Nations 1 Sal inscrePage ние نمبر 71 کننگ آگے كان اگر جینای سٹو carriage 2 biomedical اور یہ بھی سیٹ اس کی ایک ہے اور پنجاب کی households میں ہے اس کے ت Roaced آلہ آر جنرل hörس ٹا f electr bachelor گریڈ بان وعن لنتیم سکیل کیا نمبر حقہ میں part western جنرل سٹاف آفیسر گریڈ 1، 19 سکیل کی دومی سال پنجاب کا ایک اسی ہی ٹیس کی ہے جنرل سٹاف آفیسر گریڈ 2، بائیو میڈیکل اور بی پی ایسی ٹین کی ہے نمبر آفکینز 1 ہے اور پنجاب کی میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں جنرل سٹاف آفیسر گریڈ 1، 19 سکیل کی ہے نمبر آفکینز 1 ہے پنجاب کا کوٹہ ہے اور آگے چل کے جنرل سٹاف آفیسر گریڈ 3، پکچر آرکنگ اینڈ، کمیونکیشن یہ نمبر آفکینز 4 ہے اور اس کی پنجاب کی 2 ہے، سندھ کی ایک، رورل کی وہ بھی، خیبر پکتنکہ کی ایک ہے اور یہ بی پی ایس 17 کی جوہبز ہیں اس کی علاوہ جنرل سٹاف آفیسر گریڈ 1، کلاسیفائیڈ 19 سکیل کی سنگل سیٹ ہے اور پنجاب کی بیسز پہ یہ ہے آئی ٹی ایکسپرٹ چاہیے بی ایس 17 کی ہے اور نمبر آفکینز 1 ہے اور یہ بھی پنجاب کا میل اور فی ملدون اپلائی کر سکتے ہیں سسٹم ایناتھیسٹس اس کی نمبر آفکینز 8 ہے، میریٹ پہ ایک ہے، پنجاب کی تین ہے، سندھ رورل کی ون ہے، سندھ اربن کی ون ہے، خیبر پکتنکہ کی، وہ مینکوٹا کے اگینسٹ ون ہے، بلوچستان کی ایک ہے اس کے علاوہ میڈیکل افیسر بی پی ایس 17، اس کی نمبر آفکینز 11 ہے، میریٹ پہ ایک ہے، پنجاب کی پانچ ہے، سندھ رورل کی ون ہے، سندھ اربن کی ایک ہے، پنجاب، خیبر پکتنکہ ایک، بلوچستان ایک، اے جے کے ایک اسیسٹنٹ نیٹ ورک ایڈنسٹیٹر بی پی ایس 16 کی نمبر آف پوسٹ اس کی ایک ہے، اور یہ سندھ اربن کی ہے، اسیسٹنٹ ڈیٹا بیس ایڈنسٹیٹر ہے، بی پی ایس 16 کی نمبر آفکینز اس میں ون ہے، پنجاب کی ہے یہ بھی، اس کے علاوہ میڈیکل افیسر بی پی ایس 17 کی ہے، ٹو ایس کی پوسٹ ہے، اور پنجاب کی ون اور سندھ رورل کی ایک ہے، ڈپٹی کیمیکل ایگزامینر بی پی ایس 18، نمبر آفکینز اس 1 اور یہ بھی پنجاب کی، اس کے علاوہ سینئر ایگری کلچر انجینئر بی پی ایس 19 کی ہے، نمبر آفکینز اس 1 ہے اور یہ سندھ رورل کی ہے، اسیسٹنٹ ریجسٹر آرہ بی پی ایس 17 کی ہے، نمبر آفکینز اس 2 ہیں، ان میں اس پنجاب کی ایک ہے، خیبر پختنفا کی ایک ہے، اس کے علاوہ ریڈر کی پوسٹ ہے 2، جس میں سے دونوں پنجاب کی ہیں اور سروس ٹرائبونال کی ہیں، ایج لیمیس 20 سے 25 سال کی ریلیکسیشن، نمبر آفکینز اس 2، اسیسٹنٹ ڈیالوجیسٹ ہے، بی پی ایس 16 پلاس 25 پرسنٹ سپیشل پی آلاؤنس ہے، نمبر آفکینز اس 1 ہے اور یہ بھی یہ گلگت بلچستان کی کوٹہ میں ہے، تو یہ تھی آورال جتنی آئی ہیں، اسیسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری کے علاوہ ہائر گریڈ کی ہیں، تو جن لوگوں نے پہلے اپلائی کیا ہوا ہے، پریونٹیو افیسر، اسسسٹنٹ ڈیریکٹر نیب، نیشنل سیمینگ افیسر، ویلویشن افیسر، تو جنرل سیٹوں کے اگینسٹ ان کو چاہیے کہ اپنی سیٹوں پر ابھی فوکس رکھیں، ان کے لیے اب تک کوئی نئی نہیں ہے، تو ایکسپیکٹڈ اس ایڈ کی جو ڈیٹ ہے وہ سیکنڈ نومبر میں، یعنی کہ ان کے اگزیم نومبر میں ایکسپیکٹڈ ہیں، تو اس سے پہلے ایک بیچ گزرے گا جو کہ اگست، درمیان میں استمبر، اکتوبر درمیان میں خالی گزرے گا اور نومبر میں پھر بیچ کے اگزیم ہے، تو جو آپ کے آنے والے اگزیم ہے وہ اسٹی میٹر ڈیٹ یہی ہے کہ اید کے بعد یا اید سے پہلے کوئی شیڈول ایشو ہو جائے گا اور اید کے بعد اگزیم ہوں گے تو آپ اپنے لحاظ سے اپنی تیاری کانٹینیو کریں، فوکس کریں جیسے کہ جابز کا ویسے ہی تھوڑا تھا آنے والے ٹائم میں شارٹیج ہو رہی ہے کیونکہ جو سیٹیں عبالش ہو چکی ہوں گی اب جو نئی سیٹیں خالی ہوں گی ان کے اگینسٹ ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہوگی تو ان کو جو ہے وہ اس لیے ایف پی ایس تی کی جو نئی آنے والی سیٹیں ہوں وہ تھوڑے سی ڈیمیٹڈ ہوں گی تو جو جن کے پاس اپرشنٹی پہلے سمویا ہے جو اپلائی کر چکے ہیں وہ اس کو آویل کریں اللہ حافظ